اسلام علیکم جی تمام سٹوڈنٹس کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو اگزام چڑھ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہوں گے اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ایم ایم پولیٹیکل سائنس یا پولیٹیکل سائنس سبجٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ویڈیو لیکچرز بھی بناتا ہوں اور ساتھ ابھی جو پنجاب یونیورسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے ایم اے پار ٹو کے اگزام چڑھ رہے ہیں ان کے لئے میں نے گیس پیپر بھی اس سے پہلے اپلوڈ کی ہیں تو جو اس سے پہلے دو بکس کمپلسٹری کا پیپر ہو گئے ہیں ان کے میں نے گیس پیپر اپلوڈ کی ہیں تو الحمدللہ ان گیس پیپر میں سے ہنڈر پرسنٹ پیپر آئے ٹھیک ہے تو اس کا ریویو آپ کومنٹس سیکشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ریویو بھی دیا اس نے کچھ لوگوں نے ویسے بھی ریویو دیا ہے کہ گیس پیپر بہت اچھے مطلب تھے اور اس میں سے زیادہ تر پیپر آئے تو آج کا جو ہمارا جو نو طریقوں پیپر ہے انٹرنیشنل لوگ کا پیپر ہے جی اس کے جو گیس پیپر ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آپ لوگوں نے صرف یہی گیس پیپر کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا جو ساتھ سوال آتے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ اتنی گیس پیپر میں سے ہوں گے اگر وہ ساتھ میں سے ایک دو نہیں آتے لیکن آپ کے چار جو کوسٹن ہیں اگر آپ یہ سوال جو پترہ سولہ میں بتانے لگا ہوں یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا ہنڈر پرسنٹ پیپر آل ہوگا جو چار سوال آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کے کنفرم ہو جائیں گے اچھے ساب سے پہلا جو سوال نمبر ون ہے پیانل اقوامی قانون کی تریف کرنی ہے اور اس کا ارتقاء بیان کرنے ہے اس میں نویت اور غصت پر بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے ارتقاء کا مین قویسٹن ہے نویت اور غصت کے اوپر بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ قویسٹن ہے منظوری سے کیا مراد ہے حقیقی منظوری اور آئینی منظوری کے درمیان جو فرق ہے اس کی وضاحت کرنے گا حقیقی منظوری کیا ہوتی ہے اور آئینی منظوری کیا ہوتی ہے یہ میرا خیال ہے ورڈ حقیقی نہیں آئے گا یہاں پہ واقعی منظوری آئے گا واقعی منظوری اور آئینی منظوری کی وضاحت کریں قومیت سے کیا مراد ہے اور قومیت کے طریقے اور اس کی مجودہ دور میں حمیت کیا ہے قومیت جیسے شہریت شہریت کے اصول کے لئے تو یہ وہی سیم قویسٹن ہے قومیت والا یا شہریت والا اس کے آپ نے طریقے بتانے ہیں کہ آپ کیسے کسی بھی کنٹری جو اس کی ریزیڈنس لے سکتے ہیں وہاں کی سٹیزنشپ لے سکتے ہیں کسی بھی سٹیٹ کے اندر تو دوسرے نمبر پہ ریاست سے قیام راد اور بیلن قومی قانون کی اہم ضمون کی حیثیت سے اس کی وضاحت کرنی ہے ریاست کہ بیلن قومی قانون کا یہ ایک اہم ضمون ہے اس کے بعد تھا عدالتی ٹربیونل اور مہر قانون دانوں کے کام بیلن قومی قانون میں بنیادی حیثیت کے عامل ہے عدالتی ٹربیونل آپ کو اس کے اندر ماخص کے اندر مل جائے گا جو اس کے قرون بیلن قومی قانون کے ماخص ہیں اس کے اندر یہ ایک ہیڈنگ ہے ایسا بیڈنگ ہے اس کو بھی انہوں نے ایک کوئسن کے طور پر آگے دے دیا یہ پچیس میں بھی آ سکتا اور ساڑھے بارہ نمبر میں بھی آ سکتا ہے بیلن قومی تنازات کے حال کے طریقے زیادہ تار تو اس میں جو پورا من طریقے ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں پورا من طریقوں کے بارے میں لیکن بعض اوقات جبری طریقوں کے بارے میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے اس لئے میں جو پورا ہمیں آنا چاہیے تاکہ کسی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ہمارا پیپر ایسا نہ ہوگی پیپر نہ سہی ہو اس کے بعد قانون بیلن قوام کے جو ماخص ہیں وہ آپ نے بیان کرنے تحویل ملزمان یہ ساڑھے بارہ میں بھی آ جاتا ہے اور پچیس والے میں بھی آ جاتا ہے گیر جانمداری سے کیا مراد ہے جانمدار اور گیر جانمدار ریاستوں کے درمیان آپ نے فرق بتانے ہیں کہ گیر جانمدار کیا ہے اور گیر جانمدار ریاستوں کے درمیان فرق ہے کہ جانمدار کون سے تھی گیر جانمدار یہ آپ نے چھوٹا چھوٹا فرق واضح کر کے اس کے بعد ریاستوں کی حقوق و فریز ان کی جو گیر جانمدار ریاست ہیں ان کے حقوق و فریز بھی بیان کرنے کے ان کے کیا کیا حقوق ہوتے اور ان کے اوپر فرائض کون کون سے لاغو ہوتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد استقبال کرنے والی ریاستوں میں سفارتی نمائندوں کے جو حقوق و مرات ہیں وہ بیان کرنا سفارتی نمائندے جو ہوتے ہیں استقبال کرنے والی ریاستوں کے ان کے حقوق و مرات اس کے بعد قانون بین الاقوام اور بلدیتی قانون میں فرد واضح کرنا ہے قانون بین القوام کی تریف اور اور آپ آسٹن کے نظریہ سے متفق ہیں کہ یہ ایک اقیقی قانون نہیں بلکہ اخلاق یہ آتی ہے اس قویسٹن کا جو ریلیشن ہے نا یہ سیدھا سیدھا اس قویسٹن کے ساتھ یا تو یہاں میں سے کوئی چیز آ جائے گی یا پھر ان کے بدلے یہ پوچھ لیا جائے گا اکثر اوقات ہیں ان کی جگہ زیادہ تر یہ قویسٹن آجا ہے پچھلی دفعہ جو دوزار بائیس کا پیپر تھا اس میں یہ سوال نہیں آیا یہاں سے سوال بوچھا گیا تو یہ سوال زیادہ تر آج ہے آسٹن والا اس کے بعد کھلے سمندر کی ازادی کو زہر بیس لانا ہے یا کھلے سمندر کا قانون اس کو بیان کرنے اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اچھا جی پناہ سے کیا مراد ہے اور علاقائی ماروے علاقہ پناہ میں فرغ پناہ سے کیا مراد بتانا اور علاقائی اور ماروے علاقہ پناہ میں فرغ کیا ہے اس کے بعد سوال نمبر پندرہ ہے یہ قانون بیلن قوام کی ترقی میں حقیقت پسندوں اور افادیت پسندوں کے کردار کی وضاحت کرنی ہے کہ حقیقت پسندوں اور مادیت پسندوں نے کیا کردار ادا کیا قانون بیلن قوام کی ترقی کے اندر اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر سولہ اس کے اندر شوٹ جو آتے ہیں برحازمی ریت اکثر آ جاتی ہے اور دوری شریعت آ جاتی ہے اور سمندری قانون سمندری قانون یہ تین ٹاپک جو شوٹ کے لحاظ ہیں یا پھر بعض اوقات انہی میں سے شوٹ بن جاتے ہیں انہی میں سے لونگ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی چیز بھی نہیں کرنا ہے ہاں جنہوں نے پہلے ساری بک کی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کو ایز ایٹ ریڈ کریں لیکن جن بچوں نے ابھی کچھ بھی نہیں پڑا اور ابھی وہ پانچ سالہ پیپر لینے چلے جاتے ہیں سول وانسول بھی یہ وہ تو آپ لوگوں نے کوئی پانچ سالہ پیپر نہیں لینے کچھ بھی نہیں لینے صرف یہ سوال آتا آپ لوگوں نے کرنے انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرموں فضل سے انہی میں سے پیپر آئے گا پہلے دو پیپروں کیوں جو میں نے ریویو لیا ہے دو پیپروں کا وہ سارا گیس پیپر میں سے آئے جو میں نے گیس پیپر بتائیں باقی امید ہے کہ اس میں آ جائے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہوتا ہے کوئی اور پیٹن بنا لیتا ہے جو پیپر بنانے والا تو وہ پھر اللہ کی مرضی ہے لیکن میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ پیپر انشاءاللہ اسی میں سے آئے گا آپ لوگوں نے ان سوالوں کو ضرور کرنا جنہوں نے کچھ نہیں کرنا وہ کمز گا ان سوالوں کو تو ضرور پڑھ کے یاد کر کے جائیں ان کی ہیڈنگز یاد کر کے جائیں بجائے کہ وہاں فری بیٹھنے کے آپ یہاں سے کچھ لکھ کے آجیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز کی سمجھ آ کیونکہ یہ میں نے لیکچر اصل میں جلدی میں بنایا ہے کچھ بچوں کے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ نے انٹرنیشنل لاؤ کے جو ابھی تک گیس پیپر اپلوڈ نہیں کیے کیونکہ دوسرے گیس تو میں نے دو تین منت پہلے اپلوڈ کر دیتے تو یہ میں نہیں کر سکا تھا کسی مسروفیات کی وجہ سے تو ابھی میں نے یہ اپنا فرز ادا کر دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا تو مزید آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو پلٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ایم اے کے پیپر دے رہے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور میرا ایک چھوٹا سا میسج ان لوگوں کے لیے جو ان دنوں بھی بچوں کے ساتھ فراد کرتے ہیں اور گیس پیپر بھی یہاں تک کہ گیس پیپروں کو سیل کرتے ہیں اور ان میں سے سوالات بھی نہیں آتے اور آدھی بک پوری بک کے گیس پیپر ان کو بنا کے دے دیتے ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ان کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یار گیس پیپر کم از کم وہ اگر سارا سار تھالب علم ان کے ساتھ ان کے پاس پڑھتے یا ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہتے ہیں تو کم از کم ان کو گیس پیپر تو وہ فری پروائیڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے گا انشاءاللہ پاکہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا آپ لوگ کسی کے گیس پیپروں کی باتوں میں یا گیس پیپروں میں نہیں آنا آپ لوگوں نے یہی سوال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ یہی سے پیپر آئے گا اللہ حافظ